السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ تو میرے اس گندے سے چولے کو آپ لوگ اگنور کیجئے کیونکہ بچوں کے ساتھ سارے کام کرنا ایزی نہیں ہوتا تو میں یہاں جمانے لگی ہوں بچے کے لئے دہی آپ گھر پہ کیسے دہی تیار کرتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں آپ نے دودھ کو بوائل کرنا ہے اچھے سا دودھ کو بوائل کرنا ہے کہ اس کے اوپر ملائی کیسی لیئر اوپر آ جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جتنا دہی جمانا ہو آپ نے اتنا دودھ لینا ہے اور ڈیلی کے ڈیلی تازہ دہی جمائیں بہت آسان ہے اس کے لئے ایک برطن لے لیں میں نے یہ مٹی کی ایک برطن سا اپنے پاس رکھا ہوا ہے آپ لوگ کو اس کی دیکچی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا دہی جمتا ہے اس کے اندر اور کسی برطن میں جم سکتا ہے لیکن میں اس میں جماتی ہوں ایک حساب سے کہتا کہ ڈیلی کا ڈیلی تازہ دہی جماؤں اور کیونکہ جتنا پرانا دہی ہوتا ہے اس میں کھٹاس اتنی بنتی جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کو اس برطن میں ڈال دینا ہے اور آہستہ آہستہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ببلز بن رہے ہیں دودھ کے اور آپ نے اس کو تھوڑے دیر کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دہی لینا ہے بلکل تھوڑا سا دہی لینا ہے اس کو اچھے سے آپ نے اچھے چمچ سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ڈکڑے وغیرہ نہ ہوں کوئی اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دودھ میں ڈالنا ہے دودھ میں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایک ہی رول ہے کہ آپ نے فنگر ڈپ کرنی ہے دودھ کے اندر اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی فنگر نہیں جل رہی اور زیادہ دودھ گرم نہیں ہے اس مقام پر آپ نے اس موقع پر اس مومنٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جب مجھ سے دہی آئیڈ کرنا ہے دونوں سائٹ پر دہی آئیڈ کریں گے تھوڑا سا اور ہلا دیں گے بلکل تھوڑا سا کر کے اس کو ہلائیں گے اور اب اس کو دھکنے کے لئے رکھ دیں گے دھکنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے پر کوئی پلیٹ کوئی ڈھکن رکھ دیں اس کے بعد اس پر آپ کپڑا ڈال کر رکھ دیں گرمیوں میں دہی جمانے کا کام بہت ہی آسان ہے گرمی سے ہی دہی جم جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی در ہل رہی ہے کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے اور دونوں کام اکٹھے کر رہی ہوں تو پلیز اس چیز کو جو ہے وہ اگنور کیجئے ویڈیو جو ہل رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ دہی تیار ہو چکا ہے دہی بہت اچھے سے بنا ہے میں نے اس کو فریج میں نہیں رکھا ہے اس کو فوراں سے نکال کر آپ کو دکھایا کہ یہ کتنا اچھا جمع ہے آپ اس کو فریج میں ٹھنڈا کیجئے پھر اس کو کھانے کے لئے استعمال کریں امید کرتے ہیں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے